ہماری کسی بہن کے لیے جائز نہیں ان کو سمجھانا ہے کسی بہن کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی شخص سے وہ کوئی بھی ہو لمبی باتیں کرے اور بغیر ضرورت کے کوئی بھی بات کسی سے بھی کرے وہ اگلا شخص کوئی بھی ہو وہ اس کے رشتداروں میں کوئی ہو یا کوئی بھی علامہ زمہ ہو کسی کے ساتھ باتیں کرنا ضرورت کے بغیر اس کے لیے جائز نہیں ہے پہر بھائی کے ساتھ اور اس کے سامنے بغیر پردہ کے جانا اور بغیر ضرورت کے باتیں لمبی کرنا جائز نہیں ہے اجنبی ہے شریعت کے نظروں میں اور جو چچیرہ بھائی ہوگا مسیرہ بھائی ہوگا اور منیرہ بھائی ہوگا یہ تمام اجنبی ہے شریعت کے نظر میں ان کے ساتھ وہ بغیر پردے کے ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی وہ بغیر ضرورت کے لمبی باتیں نہیں کر سکتی شریعتِ حدود مقرر کیے ہیں اور ان کو سمجھنا پڑے گا کوئی بھی ہو عالم صاحب سے بات کرتے ہیں مولی صاحب سے بات کرتے ہیں ضرورتاً کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنے تو ٹھیک ہے ورنہ جائز نہیں ہے اگلا آدمی کوئی بھی ہو کسی بہن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے باتیں شروع کر دیں اور اس کے بعد شیطان ان کو فتنے امتلا کر دے وہ فتنے امتلا ہو کہ یہ فتنے امتلا ہو خود بھی فتنے امتلا ہوگی کسی اور کو بھی فتنے امتلا کرے گی کوئی بھی آدمی ہو دیکھئے شریعت نے اس کو اجنبی قرار دیا آپ کو وہ اللہ کا بلی معلوم ہو ہماری بہن کو وہ علامہ زمان معلوم ہو وہ محدث ہو وہ مفسر ہو وہ فقی ہو وہ حافظ ہو وہ علامہ ہو وہ مجاہد ہو وہ کسی شیخ سے بے عد ہو اور بہت بڑا صوفی ہو اور خانکہ کا آدمی ہو ناد خان ہو مقرر ہو مبلغ ہو خطیب ہو جو بھی شخص ہوگا جیسا بھی ہوگا شاعر ہوگا اور بڑا نیک آدمی ہوگا تحجد گزار ہوگا امام ہوگا خطیب ہوگا اور لوگوں کے سامنے واضح و نشیر کرنے والا ہوگا جو کوئی بھی ہوگا واعظ ہوگا کسی بھی مسلمان بہن کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر وہ ان سے گفتگو شروع کر دیں موبائل پر گفتگو شروع کر دیں کسی اور طریقے سے گفتگو شروع کر دیں اس کا استاد ہو اور بغیر ضرورت کے سبق کے باہر اس سے گفتگو شروع کر دیں جائز نہیں ہے ناجائز ہے اس سے وہ خود بھی پریشان ہوگی اس کو بھی پریشان کرے گی اور کسی پر بروسہ کرنا جائز نہیں کہ آگے علامہ صاحب ہیں آگے مفتی صاحب ہیں آگے مدرش صاحب ہیں تو یہ تھوڑے ایسا کریں گے آگے اللہ کا ولی بیٹھا ہے آگے تحجد گزار ہیں لہٰذا میں ایسے باتیں شروع کر دوں نہیں شیطان کے ورگلے سے کوئی نہیں بچ پاتا جب وقت آتا ہے جب شیطان پکڑتا ہے اور شیطانی قوتیں دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں پھر آدمی کو کوئی یاد نہیں رہتا اللہ بچائے اللہ بچائے کہ وہ علامہ صاحب ہے یا خطیب صاحب ہے یا کون صاحب ہے کسی پر بروسہ کرنا جائز نہیں سامنے سے کوئی بھی شخصیت ہو شریعت کے نظروں میں اجنبی ہے جب شریعت کے نظروں میں اجنبی ہے تو میری بہن کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے گفتگوائیں کریں وہ اس سے بات کرے کسی بھی کسی بھی نیت سے کرے شیطان اس کو بھی ورگلا سکتا ہے اس کو بھی اور اسے کیا پتا کہ اگلے کی نیت کیا ہے اسے کیا پتا کہ آگے چل کر کے اور عجیب عجیب بہانے بتایا جاتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے آپ سے جب کوئی بات کرتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ سے کوئی محبت کرتا ہے آپ کی فکر ہے نہیں یہ سب کچھ شہوت ہو اور خواہشات کی بنیاد پر شہوت کی بنیاد پر بہت ساری مختلف چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کبھی ایک بہانہ بنائے گا کبھی دوسرا بہانہ بنائے گا کہ جی میں مر جاؤں گا میرا یہ ہوگا میرا وہ ہوگا یہ سب کچھ بکواس ہے انسانی تاریخ دوا ہے اور تاریخ ہمارے سامنے ہے آپ دیکھیں نا یہ سب بکواس ہے یہ سب بکواس ہے سب شہوت اور خواہشات کا خیل ہوتا ہے سنجھیں گی اور آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھاؤں اور آپ اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں کہ یہ اجنبی ہے اور اس سے وہی سلوک کرنا ہے جو اجنبیانہ ہو اور کسی غیر مرد سے نرم لہجے میں بات کرنا تک جائز نہیں ہے جب ضرورتاً کسی سے کوئی مسلمان خاتون ہماری ماں بہن بات کرے تو سخت لہجے میں بات کرے سخت نہجے میں بات کریں کہ جب نرم نہجہ ہوگا جب لڑکی نرم نہجے میں بات کرے گی تو بہت امکان ہوتا ہے بلکہ غالب امکان ہوتا ہے اور ہوتا بھی یہی کچھ ہے کہ اگلے والے کی دن میں شیطان فوراً وسوسہ را لیتا ہے اور جب سخت بات ہوتی ہے تو الٹا معاملہ ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ نرم بات کرنے کی بھی اجازت نہیں پردے میں بھی پردے میں ضرورتاً جب بات ہوگی تو سخت گفتگو کریں یہ سبق ان کو کون پڑھائے گا یہ ماں ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ محبت کرنے والے آگے نہیں ہیں یہ درندے ہیں آگے اور یہ آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہ نہیں رکھتے ہمارے کسی بہن کے ساتھ خیر خواہی نہیں رکھتے یہ وحشی درندے ہیں جو آپ کے عزت پر اور آپ کے عصمت پر اور آپ کے وقار پر نظر دوڑائے ہوئے ہیں اور صبح شام ان کا یہ پلان ہوتا ہے ان کی یہ ہوتی ہے کہ کب ہم اپنے نجاج مقاصد میں اور آگے چلیں پھر نہ آپ کوئی اور نہ ہم کوئی یہ انسانی تاریخ ہے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں ہمارے دماغ بھی کام کرتا ہے ہم سوچتے بھی ہیں اس کے باوجود نہ ہماری بہنیں سمجھتی ہیں اور نہ ہم ان کو سمجھا پاتے ہیں بزرگوں یہ محنت کرنی ہیں خود بھی بات سمجھنی ہیں اور اپنی ماں کو بھی بہنوں کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنے عزت کی حفاظت کرنی ہیں ہمیں اپنے عصمت کی حفاظت کرنی ہیں ہمیں اپنے وقار کی حفاظت کرنی ہیں ہمیں اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہیں میرا ایک بھائی ہے میرا ایک باپ ہے میرے باپ کی ایک عزت ہے میرے بھائی کی ایک عزت ہے جب میں ایسے کارنامے کروں گا کہ میں ایسے کارنامے کروں گی تو نہ میرے بھائی کی کوئی عزت نہ میرے باپ کوئی وقار اور اس سے بڑی بات ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لئے اللہ نے ایک قانون مقرر کر رکھا ہے ہم اس قانون پر ابنی زندگی گزاریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری میں چلتا ہے یہ باتیں سمجھنی ہیں اور محنت کرنی ہے کریں گے نا انشاءاللہ